پی ایس ایل فائی کے تیسرے میچ میں ملتان سلطان نے لاہور کلندرز کو پانچ فکٹوں سے ہرا دیا تفصیلات کے مطابق پاکستان سوپر لیگ پانچ کے سلسلے میں کزاب سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں لاہور کلندرز نے اپنے اوپننگ برلے بازوں کی دھوہ دار برلے بازے کی باوجود مقررہ بیس اوبرز میں ساتھ وکٹوں کے نکسان پر محض 138 رنز بنائے لاہور کلندرز کی جانب سے گریس لند 49 جبکہ کپتان سوہیل اختر 34 رنز بنا کر نمائے رہے جبکہ ملتان سلطان کی جانب سے عمران تاہید موین علی اور محمد الیاس تمام نے دو دو بکٹیں خاصل کی لاہور کلندرز کے جیمز ونز حدف کے تواقب میں آؤٹ ہونے والے ملتان سلطان کے پہلے بلے باز تھے جنہیں شاہین شاہ افریدی نے آؤٹ کیا ونز نے 18 رنز کی انہیں کھیلی جس کے بعد 43 کے سکور پر موین علی یارنز بنائے گر محمد حفیص کے ہاتھوں رن آؤٹ ہو گئے کپتان شان مسود اور ریلی روزو نے تیسری وکٹ کی شراکت میں ٹیم کی سکور کو آگے بڑھایا ملتان سلطان کا سکور جب 85 رنز تھا تو شان مسود 38 رنز انہیں کھیل کر آؤٹ ہوئے جس میں چار چوکے اور ایک چھکا شامل تھا زشانہ شرف چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئے روزو کی انہیں 32 رنز پر مشتمل تھی ہارس راوف نے روزو کو 116 کے سکور پر آؤٹ کر دیا شاہد افریدی نے دو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 21 رنز کی انہیں کھیل کر سلطان کو کامیابی دلائی اور ان کے ساتھ خوشدل شاہ چھے رنز بنا کر ناقابل شرکست رہے ملتان سلطان نے مطلوبہ حدف 70 اوہر کی پہلی گین پر پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اس سے قبل بیٹنگ کے لیے سازگار وکٹ پر ملتان سلطان کے کپتان شان مسود نے ٹاس نیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو لاہور کلندرز کی انہیں کے اقتطام پر درست ثابت ہوا واضح رہے کہ لاہور کلندرز اور ملتان سلطان دونوں ٹیمیں اب تک پی ایس ایل کے کسی بھی سیزن میں پلے آف مرحلے تک پہنچنے میں ناکام رہی ہیں اسی باعث اس مرکبہ دونوں ٹیموں پر بہتر کارکردگی دکھانے کا زیادہ دعاو ہے مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے کرکٹ کی نیوز یوٹیوب چینل شکریہ